بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ نواز شریف کیسے چوتھی بار وزیر اعظم بڑھیں گے مریم نواز شریف نے ازاد کشمیر کے علاقہ باغ میں بڑے جلسائے عام میں اس بات کا اعلان کیا کہ نیا محمد نواز شریف چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بڑھیں گے اور دوسری طرف عمران خان کی تحریک انصاف کی بوری سے روزانہ کی بنیاد پر دانے گرتے جا رہے ہیں عمران خان تو کہتے ہیں وہ پہلے سے بھی مضبوط ہو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہا وہ کس ناظر میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں تو بات کر رہے ہیں ہم نیا محمد نواز شریف کی کہ وہ چوتھی بار کیسے وزیر اعظم بڑھیں گے ان پر یہاں تاہیات ناہلی کی تلوار لٹک رہی ہے قانون سازی بھی ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سے کس طرح فیدہ اٹھاتے ہیں اور دوسری جانب ان کی بیٹی چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف نے کشمیر کے علاقہ باغ میں ایک بڑے جلسہ عام میں خطاب کرتے ہو گا کہ ان کے والد میا محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے گے تو اب دیکھنا یہ ہوگا ابھی تک تو وہ پولیٹکس سے ناہل ہیں تاہیات ناہل ہیں ان کی ناہلی کیسے ختم ہوگی اور وہ مسلم لیگ نون کے کس تناظر میں اب صدر بنیں گے یا ان کے بارے میں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ تو آنے بغلا وقت کرے گا لیکن مریم نواز شریف بابا کے دوحل کہہ رہی ہیں کہ میا محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے یہ تو قانونی مہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ اب جب وہ ابھی تک ناہل ہیں انہیں مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی الگ کر دیا گیا تھا تو وہ کیسے چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور دوسری جانب تحریک انصاف نو مئی کے واقعات کے بعد جس طرح بکری ہے شہدی پاکستان کی کوئی سیاسی جواد اس طرح بکری ہو اس کے بکرے ہوئے جو لوگ ہیں وہ جانگیر ترین کے پاس جا رہے ہیں آصف علی زرداری کے پاس جا رہے ہیں اور کچھ نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی راتے کی ہیں لیکن مسلم لیگ نون واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ اس کے بندے پورے ہیں ان کے حلقوں میں ان کے پاس زیادہ بندے موجود ہیں اور ایک طبقہ بلکہ امران خان اور اس کے ایسے ساتھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو گیا امران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا تو بھائی میرے وہ یہ تو بتائیں کہ امران خان کے کون سے لوگ الیکشن لڑیں گے ابھی تک تو وہ جس انداز سے ان کے پتے گرتے جا رہے ہیں وہ نئے پتے کدھر سے آئیں گے کیا انہیں موقع ملے گا کیونکہ وہ الیکشن میں ایک پڑی جماعت کے طور پر اپنے تمام حلقوں میں امیدوار کھڑک کر سکے ابھی تک تو جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اور جو ہو رہے ہیں ان میں تو تو مستقبل میں امران خان کے آگے ہندیرہ ہی ہندیرہ ہے چونکہ یہ ہندیرہ کسی اور کا پیدا کردہ نہیں یہ امران خان اور ان کے ساتھیوں کا خود پیدا کردہ ہے نو مائی کے واقعات کو ان کے جو ساتھی پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ انہیں نو مائی کے واقعات پر افسوس ہے اور یہ نہیں ہونے چاہیے تھے تو بھائی میرے ان سے کوئی پوچھے جب وہ امران خان کے ساتھ میٹنگیں کرتے تھے بنی گلہ میں بیٹھتے تھے زمان پارک میں کور کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھتے تھے اور دوسری مشاورت ہوتی تھی تو کیا انہوں نے کبھی جرت کی تھی امران خان کو ٹوکنے کی اگر امران خان کہیں غلط جا رہا تھا تو ان لوگوں نے انہیں کیوں نہیں روکا یہ سارے سوالات ہیں ان سے پوچھنے چاہیے کہ اب ایک دم نو مائی کے انہیں واقعات برے لگنے لگے ہیں جب پولیسی آوازہ ہو رہی ہوتی تھی تو کیا ان کی زبانیں بند تھی کیا ان کے کان بہرے تھے کہ جو وہ امران خان کو سمجھ نہیں رہے تھے یا امران خان کی آواز ان کے کانوں میں نہیں آتی تھی یہ بڑے سوچنے والی بات ہے نوجوانوں کو آگ کی بھٹی کے طرف دھکیلنے والے ایسے یا ناصر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی بات کا علم نہیں وہ شیخ رشید کدر گیا جو دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک کہہ رہا تھا کہ جلا دو گرا دو آگ لگا دو ان کی یہ بڑھ کے کدر گئی انہوں نے نوجوانوں کو جس انداز میں بھارا اب وہ خود کدر ہے نوجوانوں کو غلط لائن پر لگانے والے اب کدر ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کے واقعات پر انتہائی افسوس ہے انہیں اس وقت ہونا چاہیے تھا جب ان کی یہ پولیسیاں وضع کی جا رہی تھی نو مئی کا واقعات کو آنن فانن نہیں ہے اس کی گہرائی میں جائے جائے تو سب کچھ سامنے آ سکتا ہے اور میاں محمد نواز شریف بڑے دباگ انداز میں اب پاکستان کی پولیٹکس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے کارکنان بھی میاں محمد نواز شریف کے منتظر ہے اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف بہت جلد پاکستان واپسی کا پیلان بنا چکے ہیں ترتیب دے دیا انہوں نے پیلان اور ان کے جو انتہائی قریبی احباب ہیں انہیں شاید میاں محمد نواز شریف کی پاکستان آمد کی تاریخ کا بھی پتہ ہو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ میاں محمد نواز شریف کے مطلق جو مرگم نواز کہہ رہی ہیں کہ وہ چوتھی بار وزیر عظب بنیں گے وہ اسی وقت وزیر عظب بنیں گے جب وہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ان حالات سے باہر نکلیں گے اور پھر فیصلہ پاکستان کی عوام کریں گے کہ وہ کس کو دیتے ہیں کون وزیر عظب بنیں گا سلام پاکستان سلام ورسیز اللہ حافظ